ڈراما سیڈل جانے جہان کی ایپیسوڈ نمبر چوبیس میں آیا ہے نیا مور تو کیا ہوگا ایپیسوڈ نمبر چوبیس میں جانئے اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پہ نئے تو جلدی سے کرلیں سبسکرائب جی ہاں تو شہرام کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی ماں سوتیلی ماں کشور اس سے نفرت کرتی ہے اور وہ اپنے باپ کی طرف سے وزیعت بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ جب خط پڑتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں اس کی کرتی ہے کشور اس سے نفرت جس پر وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں پر سوچتا ہے کہ میں کس طرح اب اس گھر کو لے کر چلوں کیونکہ اب وہ کشور کی اصل حقیقت کے بارے میں تو مکمل طور پر جان چکا ہے جی ہاں تو ادھر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے شہرام گھر مہنور کے اور وہاں پر جب جاتا ہے تو اس کی ملاقات ہوتی ہے مہنور سے جس پر مہنور بولتی ہے کہ تم نے جب بھی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ چاند کا ذکر آتا ہے حالانکہ ہوتا تو وہ بھی اکیلہ ہی ہے اور وہ سب کو روشنی دیتا ہے جی ہاں تو یہ مہنور باتیں کرتی ہے شہرام کے ساتھ ادھر مہنور بولے گی شہرام کو کہ چاند کے بارے میں تب مثال دی جاتی ہے جب بھی خوبصورتی اور روشنی کا ذکر آتا ہے حالانکہ وہ بھی ہوتا تو تنہائی ہے لیکن اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ کس کفیت سے گزر رہا ہے جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب مہنور کا باپ مہنور سے پوچھے گا کہ تمہیں شہرام سے محبت ہے نا تمہاری خموشی یہ سب کچھ بتا رہی ہے تمہاری آنکھوں میں لیکن کہتا ہے اس کا باپ مہنور سے کہ یہ رستہ غلط ہے تم صحیح نہیں رہو گی تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم تہمور سے شادی کر لو دی ہاں تو اس کا باپ جو ہوتا ہے مہنور کا وہ تہمور کو مہنور کے رشتے کے لئے کر دیتا ہے ہاں مہنور سے بغیر پوچھے دی ہاں تو ادھر شہرام بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ افسردہ ہے کیونکہ اسے جب پتا چرتا ہے کہ اس کی ماں اس سے کرتی ہے نفرت تو جب وہ گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے تو سامنے بے خیالی میں دو بچے آ جاتے ہیں تو بچوں کو بچاتے ہوئے شہرام گاڑی ٹرن کرتا ہے اور سیدھا درخ سے جا ٹکراتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب شہرام مر جائے گا یا پھر چلا جائے گا قومے میں یہ سب کچھ دیکھیں آپ کو اپیسوڈ نمبر چوبیس میں نظر آئے گی جی ہاں تو پاس کھڑی ہوتی ہے مہنور تو وہ فورم سے جاتی ہے اور شہرام کو گاڑی سے نکالتی ہے اور ایمبلنس میں ڈال کر ہسپیٹر لے کر جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شہرام اپنا قومے میں چلا جائے گا یا پھر مر جائے گا کمیٹ میں ضرور لکھئے گا مجھن رات عنام موسیقی